اور یہ معاملہ ہے پروار میں پاور کا مہراشت میں شرط پوار کے استیفہ واپس لینے کی خبر آ رہی ہے یہ خبر چار دن پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس سمیہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ شرط پوار کا استیفہ اپنی جگہ ہے اور ان کی راجنیتی الگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرط پوار کو کوئی شرط پوار کی کوئی بھی چال جو ہے وہ سیدھے نہیں ہوتی شترنج کے گھوڑے کی طرح ڈھائی گھر چلتے ہیں وہ ایسا ان کے لئے کہا جاتا ہے ایسا ہوا بھی ہے ان سی بی میں پچھلے چار دن کے ڈرامے کا ایک ایک سیم اسی طرح چلا جیسا آپ کو ٹی وی نائن بھارتوش نے دکھایا تھا آج شرط پوار نے اپنا استیفہ واپس لے لیا لیکن ان کے استیفہ واپس لینے کے اعلان کے فوراں بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ اجید پوار آٹھ دنوں کے لیے ممبئی سے باہر باہر چلے گئے ہیں جس وقت شرط پوار استیفہ واپس لے لے کا اعلان کر رہے تھے اس وقت وہاں پر اجید پوار موجود نہیں تھے آج کیا ہوا کیسے اجید پوار چاچا کی چالوں میں گھر گئے ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دو مئی کی وہ خبر جو ہم نے پوار کے استیفہ کے بعد آپ کو بتائی تھی اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شرط پوار نے استیفہ والا یہ بم پھوڑا کیوں کیا دوزار چوبیس کا نیا سمیقرار بن رہا ہے جس میں شرط پوار بی جے پی کے قریب جا رہے ہیں کیا شرط پوار بھتیجے اجید پوار کو اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ انسی پی کے کچھ ویدھائکوں کو توڑ کر بی جے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں یا واقعی شرط پوار ریٹائر ہو کر پارٹی ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں اور بھتیجے کو ادھیکش بنا کر خود سپریمو بن کر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں جو بات ہم نے سوالوں کی شکل میں بتائی تھی وہ آج صحیح ثابت ہوئی ہے انسی پی ادھیکش بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اجید پوار شرط پوار کی گوگلی سے ہٹ پکٹ ہو گئے راجنیتی کے ماہر کھلاڑی سینئر پوار نے سطیفے والا داؤں چل کر جو پسات بچائی اس پر وہی چال چلی گئی جیسا وہ چاہتے تھے سطیفے کے بعد سے پوار کو منانے کی کوششیں ہو گئی تھی تیز اور اس کے بعد آج شام شرط پوار نے سطیفہ واپس لینے کا اعلان کر دیا محراشت کی راجنیتی دیش کی راجنیتی میں سطیفہ دینے کا یہ جو پاور گیم ہے یہ بہت پرانا ہے محراشت کے ایک بہت بڑے نیتہ نے دو بار سطیفہ دیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں اور اس کے بعد کیسے ان کی پوری پارٹی ان کی اٹھ گرد آ گئی تھی سب جانتے ہیں شرط پوار نے سطیفہ شام کو لیا واپس اور اس سے پہلے آج دن بھر ممبئی میں پوار کے گھر سے لے کر انسی پی دفتر تک ہل چل مچی رہی کار کرتا نعرے لگاتے رہے پوسٹر بینر لہرائے گئے آج نئے ادھکش کو چننے کے لیے بنائے گئی کور کمیٹی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ایک لائن کا پرستاف پاس کیا گیا جس میں شرط پوار کے سطیفہ کو نامنظور کر دیا گیا میٹنگ کے بعد کور کمیٹی کے لوگ پوار کے سلوہ روک والے گھر پہنچے اور اپنا فیصلہ بتایا کور کمیٹی کی بات سننے کے بعد پوار نے سطیفہ واپس لینے پر وچار کرنے کی بات کر سوال یہ ہے کہ شرط پوار کے سطیفے والے دعاف سے انہیں ملا کیا پچھلے ایک مہینے سے لگاتار یہ خبریں آ رہی تھی کہ عجید پوار بی جے پی سے ہاتھ ملانے کی تیاری میں وہ بی جے پی نیتاؤں سے ملاقات کر چکے ہیں ایسی خبریں بار بار آئیں کہ عجید پوار پارٹی توڑ سکتے ہیں ایسے میں شرط پوار نے سطیفے والا داؤں چل کر ایک تیر سے چار نشانے لگائے پہلی بات سطیفہ دیکھر شرط پوار نے پارٹی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں میں اپنے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کیا اور اس سے پارٹی پر پوار کی پکڑ مضبوط ہوئی ہے دوسری بات اس سے عجید پوار کی پارٹی ادھکش بننے کی مہتوکانچھاؤں پر بریک لگ گیا ہے تیسری بات کچھ دن پہلے تک پوار کو چنوٹی دینے والے عجید پوار اچانک کمزور ہو گئے چوتھی بات پوار کے سطیفے والے داؤں سے جو ستھتیاں بنی ہیں اس سے بیٹی سپریہ سولے کے لیے آگے کے راستے کھل گئے ہیں وہ اور مضبوط ہو گئی